نہ ہمارے پاس تیل ہے نہ کھانے کا نہ پینے کا اور نہ ایک گاڑی میں ڈالنے کا کلئر بات آپ سے کر رہا ہوں نہ آٹا ہے نہ کھانے کا نہ روٹی بنانے کا نہ ہمارے ملک کے اندر سبزی ترگاری پوری ہے یہ بالکل ڈراما ہے جو پاکسٹیڈیس کتاب میں لکھا ہوا ہے اس تک کے ڈالے بھی ہم دوسرے ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں سو روپے کا کر بندہ کمارا ہے اور ایک سو بیس روپے خرچہ ہے وہ تو ڈیفالٹی ہوگا جس طرح سے ہمارا ملک چل رہا ہے ہم آئی میں افسر لون لے لے چلا رہے ہیں آنگے ملک کو تو کیا ہوتا ہے آپ کا ڈیفیسٹ اتنا بڑھتا جاتا ہے کہ ایک لیول پہ آئے گا کہ آپ کے بس پی ایس ڈی کے پیسے بھی نہیں ہوگا مغربی ممالک کی جانب سے خفیہ طاقتوں کی جانب سے پاکستان کے امن کو سلامتی کو اور اتحاد کو نقصان پہنچانے کے لیے عربوں روپے بہائے جا رہے ہیں جی ہاں ناظر کام پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاسی کشیدگی ہے جو سیاسی انتشار ہے اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ مغربی طاقتیں ہیں وہ طاقتیں جو اس سے پہلے درجنوں مسلمان ملکوں کو تباہ کر چکی ہیں جہن سوگت ہے آپ سب کا دیتتیا نیوز میں ساتھیوں پاکستان میں اس سمیے واقعی میں پاکستان نہیں ڈر گئے ہیں ڈر اس بات سے کہا ہے کہ ابھی تک جو چیک رہے تھے چلا رہے تھے رو رہے تھے ویروت کر رہے تھے کہ عمران کھان چلا جائے چلا جائے چلا جائے چلا جائے کچھ بھی کر کے چلا جائے اب سب کو لگنے لگا ہے کہ جو اس کے بعد آئے گا جو اس کے بعد دوسری سرکار بنے گی وہ تو اتنی زیادہ خوفناک ہوگی پاکستانیوں کے لیے اور یہ ڈر اچھا ہے یہ ڈر ہونا چاہیے تاکہ بھلے ہی جیسے تیسے یہ سال بھر سرکار کی چل بھی جائے اس کے بعد چناؤں میں عمران کھان کے جیتنے کے چانس بڑھ جائیں گے اور اس سے بہترین ہے کیونکہ وہ پردان منتری اکر رہتا ہے کم سے کم پانچ سال اور تو وہ چیز اچھی ہوگی اور اسی لئے آپ دیکھو عمران کھان جو چناؤںی موڈ پر ہم کو دیکھتا بھی ہے ہمیشہ وہ ایسی بات کرتا ہے اس سے اس کو پبلک چناؤں موڈ والی زیادہ ہونا کی ابھی جس کی ضرورت ہے ویسی پوری چیز کیا ہے ادھر ہم چلتے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بھر آئیکن دبا لیں اپر کلاس کے لیے یہ ملک بہترین ہے اپر میڈل کلاس کے لیے میڈل کلاس کے لیے لور میڈل کلاس کے لیے لور کلاس کے لیے یہ ملک بہت زیادہ مشکل ہے رہنے کے لیے جینے کے لیے اپر کلاس کے لیے ملک بلکہ فرش کلاس اے وان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھونتے ہیں ٹینٹڈ گلاس ہوتا ہے پورا دن ایسی میں رہتے ہیں آن لی برگر کھاتے ہیں اسٹیک کھاتے ہیں اسٹیک کے عوام جو ہے وہ بھوکی ہے پیروں میں جوتی نہیں ہے پیٹ میں روٹی نہیں ہے وہ ریسٹورانٹ جانا تو دور کی بات ان کا تین وقت کا پورا نہیں ہو رہا عوام خوار ہے تنگ ہے میرے جیسے میڈل یا اپر میڈل کلاس لوگ بجلی کے بل سے گھبراتے ہیں مہانہ خرچوں سے گھبراتے ہیں بیوی سے ڈانٹے کھاتے ہیں کیونکہ خرچے پورے نہیں کر پا رہے تنخواہیں پہلے دس دن میں ہی ختم ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد لوگوں سے اگر مگر کل پرسوں کی باتیں چلتی ہیں یہ تمام وہ لوگ ہیں جو سو کالڈ مافیا سے تعلق رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مزے لے رہے ہیں عیاشیاں کر رہے ہیں اس ملک سے دنیا کے وسائل سے مالا مال مالا مال پاکستان مالا مال پاکستان مالا مال یہ لولی پاپیں دے رہے ہیں عوام کو جو کہ بھوکی سو رہی ہے رات کو جن کے بچوں کے پاس دودھ نہیں پینے کے لیے ان کو لولی پاپیں کھلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود نوجود ہے نہ ہمارے پاس تیل ہے نہ کھانے کا نہ پینے کا اور نہ ایک گاڑی میں ڈالنے کا کلیر بات آپ سے کر رہا ہوں نہ آٹا ہے نہ کھانے کا نہ روٹی بنانے کا نہ ہمارے ملک کے اندر سبزی ترگاری پوری ہے یہ بالکل ڈراما ہے جو پاکستان کتاب میں لکھا ہوا ہے اس تک کہ دالے بھی ہم دوسرے مالک سے امپورٹ کرتے ہیں ملک کو غلط تاثر دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بچے خراب کرتے ہیں بچے کون لوگ خراب کرتے ہیں جن کے بچے بڑے ہو کر جرہم کریم میں ملوث ہوتے ہیں وہ جو اپنے بچوں کی غلطیوں کے اوپر ان کی اصلاح نہیں کرتے ان کو بولتے ہیں بیٹا کر پڑوسیوں کے گھر تو نے چوری کی کوئی بات نہیں چوری اور کر کور اور چوری کر اس سے کیا ہوگا بچہ بڑا ہو کے ڈھکیت بنے گا یہ وہ لوگ ہیں جو بچوں کو کھانا ضائع کرنے پر بولتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا کوئی بات نہیں بہت کچھ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے ہو کے ملک کے وسائل کو ضائع کرتے ہیں تباہ کرتے ہیں مارکٹ کی حالات ہیں اتنی اچھی نہیں ہیں آپ کو پتا ہے کہ یوکرین اور ریشیا کا ایشو بھی چلا ہوا ہے آئل کی پرائسز اوپر بڑھیں اب جا کے آج جا کے کچھ آئل کی بنا شروع ہو گئی ہنڈرڈ سو آئل کی پرائسز بڑھتی ہیں تو آپ کو پتا ہے آپ نے بڑا اچھا پتا ہے اپنا انٹرو میں دیکھیں مہنگ جائے سے ہی لوگ شان ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب آئل کی پرائسز اوپر جاتی ہیں تو چیزیں بڑھ جاتی ہیں جب سو روپے کا کر بندہ کمارا ہے اور ایک سو بیس روپے خرشہ ہے وہ تو ڈیفالٹی ہوگا جس طرح سے ہمارا ملک چل رہا ہے ہم آئی میں افسر لون لے لے کے چلا رہے ہیں آنگے ملک کو تو کیا ہوتا ہے آپ کا ڈیفیسٹ اتنا بڑھتا جاتا ہے کہ ایک لیول پر آئے گا کہ آپ کے پاس پی ایس ڈی کے پیسے بھی نہیں ہوگا اگر یورپ بیٹھ جائے گا تو ہماری ایکسپورٹس یورپ بھی بھی ہیں یورپ میں ہماری ایکسپورٹس کافی جاتی ہے جیس پی سیون جو ہمیں ملا ہوا ہے جیس پی سیون ملا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس مل رہی جا رہی ہیں لیکن اگر یورپ کے حالات خراب ہوں گے تو ایکسپورٹس بھی ہماری ہرٹ کریں گی دیکھیں ساری چیزیں جو ہیں لنک ہرٹ چیز کا ایک چیز سے کڑی بنی ہوئی ہے وہ لنک بنا ہوا ہے اگر وہ لنک تو ایک لنک بریک ہوگا تو ساری چیزیں بریک ہو جائیں گے اور کلاپس ہو جائیں گے یقین کرو دی ون سے یعنی دس دن پہلے سے یعنی جب دی ون شروع ہوا یہ ایک ہی بات کر رہے ہیں اگلے ارتالیس گھنٹے بہت ضروری ہیں اگلے ارتالیس گھنٹے میں بڑا فیصلہ ہونے والا ہے اب وہ ارتالیس گھنٹے کرتے کرتے دس دن نکل گئے وہ ارتالیس گھنٹے ختم نہیں ہوئے اب ایک اور بیان آگیا کہ ابھی بہتر گھنٹے بڑے ضروری ہیں اچھا یعنی یہ دیکھیں کہ یہ لمحہ با لمحہ آپ بدلتی صورتحال میں کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنی بات بدلتے ہیں اتشار ہے اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ مغربی طاقتیں ہیں وہ طاقتیں جو اس سے پہلے درجنوں مسلمان ملکوں کو تباہ کر چکی ہیں درجنوں مسلمان ملکوں کے اندر خانہ جنگی بھڑکا چکی ہیں وہی طاقتیں اب پاکستان پر حملہ آور ہو چکی ہیں جو اسباب آج سے بارہ سال پہلے تیونس کے اندر دیکھے گئے تھے جو اسباب آج سے بارہ سال پہلے لیبیا کے اندر دیکھے گئے تھے جن اسباب کی وجہ سے شام کے اسی لاکھ سے زائد مسلمانوں کو گھروں سے بے گھر کیا گیا وہی اسباب آج ہمیں پاکستان کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں اللہ رب العزت کا فضل ہے پاکستان پر کہ ستر سالوں سے دشمنوں کی سادشوں کا پاکستان مقابلہ کر رہا ہے سوویت یونین جیسے سرخ ریچ کو پاکستان کی قوم نے شکست سے دوچار کیا اللہ کے فضل سے جو امریکہ اور ان کے اتحادیوں کی جاریت تھی اس کو ناکام بنایا گیا اور اسی طرح سے بھارت جو وقتن فوقتن پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں ان کی سادشوں کو ناکام بنایا وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو آئی ایم ایف کے چنگل کے اندر پھنسایا جنہوں نے پاکستان کے اوپر کرزے چڑھائے یہ لوگ ان سیاستدانوں کے چھوٹے ناروں کے اندر آ چکے ہیں جس کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے اور ایک ایسی پکڑ جس سے پوری قوم متاثر ہو سکتی ہے لہٰذا ناکام ہمیں ان اسباب کو سمجھ رہے ہیں پسے پردہ جو کہانی ہیں اس کو دیکھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے اور کون ہے جو پاکستان کے اندر سیاسی افراد تفریح پھیلا رہا ہے نہ سے آپ لیبیا کو دیکھ لیں مامر کذافی جیسا حکمران جو پچھلے چالیس سالوں سے لیبیا کا حکمران تھا جس نے لیبیا کی عوام کو اتنا امیر کر دیا تھا کہ لوگوں کو کھانے پینے کے لیے نوکریاں کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی حکومت کی جانب سے اتنا پیسہ لوگوں کو دے دی جاتا تھا لیکن پھر کیا ہوا کہ لوگوں کو ورغلائیا گیا لوگوں کو اکھٹا کیا گیا کہ اس کی حکومت کا تختہ الٹا جائے یہ عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے چنانچہ ناظرین کام آج مامر کذافی تو مارا گیا ہے اور مامر کذافی کا جو ملک ہے آج بھی جنگ کے اندر مبتلا ہے ساتھیوں ویسے بھی جو ہے ہر سمیں تین سو پینسٹھ دن چوبیس گھنٹے پاکستانیوں کی نظر ہندوستان پہ ہی رہتی ہے کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے ہندوستان میں کیسے ہو رہا ہے ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے اسی پر جو ہے وہ ان کا پورا کا پورا جو ہے وہ دھیان کی اندرت رہتا ہے اب جس طریقے سے ہم عمران کھان کا جیسے آج کل بڑھتا ہو ہے جیسے رویہ ہے اس سب کو اگر ہم دیکھیں ہیں تو یہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو اس کی پوری پوری ٹیم ہے وہ پورا دن رات سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اسی بات پہ ریسرچ کرتی ہے کہ بھائی انڈیا میں مہودی جی کی پوپلیٹی کیسے اب تک کتنی برابر ہے کوئی چھوٹا سمجھ تو ہوا نہیں 2014 سے ابھی 22 آٹھ سال بونے کو آگئے آٹھ سال سے کسی لیڈر کی اتنی برابر پوپلیٹی کیسے ہے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا کہ لوگ اتنے زیادہ دیوانے ہیں کہ 2000 روپے پیٹرول ہو جائے تو بھی ووٹ دیں گے اور یہاں پہ 20 روپے پڑھتا ہے پاکستان میں تو لوگ خان صاحب مہودی جی جو ہے وہ نیشنلیزم پہ کھیلتے ہیں آپ کو بھی اگر کچھ کرنا ہے تو نیشنلیزم کا آپ بھی کوٹ پہن لو اور سب کچھ آپ کا صحیح ہو جائے گا اسی بہانے سے آپ دیکھو عمران خان نے کچھ بھی ڈیلیور کرنے والا کام نہیں کیا ابھی جیسا ہم دیکھیں جیسا بڑھتا ہو رہا ہے جیسا رویہ رہا ہے پورا کا پورا یہی لگتا ہے کہ ہاں بھائی نیشنلیزم سے اگر انڈیا میں سرکار بن گئی مودی جی کی تو ہماری بھی بن جائے گی ہم کو بھی دوبارہ چھنکے آ جائیں گے اور یہی ایک کارن ہے واقعی میں کہیں نہ کہیں حد تک جو ہے وہ عمران خان اس میں سفل ہوتا ہوا بھی ہم کو نظر آ رہا ہے کہ پہلے جو پرانے والے تھے وہ تو امریکہ گولان تھے وہ تو یہ تھے وہ تو وہ تھے اس سمائے یہ جو پورا کا پورا ورلڈ وار والے سب پورا سین چل لہا ہے وہ سب سائیڈ کرتی ہے وہ سب کنارے لگا رکھا ہے پورے کے پورے ویسٹ نے انڈیا نے دنیا جہاں نے سب کو لات مار کے ہٹا رکھا ہے کیول سب لوگ جو ہیں وہ دن رات سوتے جاگتے اٹھتے بیگتے لوگ کو ٹینشن ہو گئے لوگ کو مائگرین ہو گیا انسا ویسٹ چو لوگوں کی بھائی عمران خان جو ہے وہ ایک سال اور ستہ منا رہے جائے چار سال میں اس نے کچھ ایسا خطرناک مطلب ایسا خطرناک کچھ پلین بنا لیا ہے ایسا کچھ خطرناک اس نے کچھ ایسا کر ڈالا ہے کہ آخری ایک سال میں اس کو ایمپلیمنٹ کر دے گا اور امریکہ ٹوٹ جائے گا امریکہ کے پچاس ٹکڑے ہو جائیں گی یورپین یونین میں سب دیش الگ الگ بکھڑ جائیں گی رشیہ ٹوٹ جائے گا یہ وہ دنیا سب کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی اگر امران خان دوبارہ سن کے آگیا تو آپ دیکھو پاکستانیوں کو یہ چیز اب لگنے لگی کہ بھائی ٹھیک ہے اس نے جتنا بھی کہا ابھی تک وہی لوگ تھے جو اتنا گری آتے تھے کہ بھائی کچھ بھی کر کہ ہٹ جائے امران خان ہٹ جائے باقی جو آ جائے جیسے بھی آ جائے اب چلے گا اس نے ڈوبو ہو دیا بھونکہ مار دیا سب کر دیا اب وہی لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو تھا وہ تو ٹھیک تھا لیکن بھائی دوسرے والے آئیں گے تو امریکہ گلام ہوں گے یہ کم سکم بنتا ہے جس نے امریکہ کو نہ بولا تو اسی نام پہ کم سے کم امریکہ گھان کا ووٹ بیس بڑھتا ہوا ان کو نظر آ رہا ہے تو بھلے ہی کم سکم ابھی امریکہ سرکار بچا پائے نہ بچا پائے لیکن اس کے بعد چناؤں ہوتا ہے اس میں کافی چانسز ہیں کہ دوبارہ سے چن کے آ جائے آپ کیا رہے ہیں آپ نے چیز پینڈگر بتائیے ملتے ہیں آپ سے امریکہ ویڈیوز میں تب تک کے لئے جہن